فَعَجَابَهُ عَلَيْهِ السَّلَامِ رَجُلٌ مِنْ أَسْحَابِهِ بِقَلَامٍ طَوِيلٍ خب جب یہاں پر پہنچے اب زہرے کے آپ کی طرح پرسکون ہو کر وہ نہیں سن رہے تھے میدان جنگ میں تھے اور آشوب مملکت میں برپا تھا لشکر سامنے کھڑا ہوا ہے بہتی مکار لشکر اور مملکت خطرے میں پڑی ہوئی ہے حکومت خطرے میں پڑی ہوئی ہے ریایہ کے حقوق سلب ہو چکے ہیں اور امیر المومنین انہیں یہ سیاست سمجھا رہے ہیں یہیں پر ایک شخص کھڑا ہو گیا جذبات میں آ گیا اور بہت طویل اس نے بھی جوابی تقریر کر ڈالی امیر المومنین کے مقابلے میں رجلن کھڑا ہوا بِقَلَامٍ طَوِيلٍ گفتگو کی یُقْسِرُ فِيهِ السَّنَاءَ عَلَيْهِ وَيَذْكُرُ سَمْعَهُ وَتَعَتَهُ لَهُ اور پھر اس نے اٹھ کر جیسے کبھی کبھی یہاں آپ کرتے ہیں نا کہ جوانیاں لٹائیں گے انقلاب لائیں گے قدم بڑھو مولا علی ہم تمہارے ساتھ ہیں وہ کھڑا ہو گیا اٹھ کے اس نے نعرے شروع کر دیئے یعنی دیکھ لیا کہ امیر المومنین کس پوزیشن میں ہیں امیر المومنین کے دشمن کیا کر رہے ہیں اور امیر المومنین کے ساتھیوں کی کیا حالت ہے اور امیر المومنین کس درد کے ساتھ اس رفوگری میں مصروف ہیں وہ جو شگاف پڑھ رہے ہیں جو کمزوریاں ان لوگوں کے اندر ظاہر ہو رہی ہیں والی امیر المومنین جیسا ہے لیکن رئیت اپنے حقوق ادا نہیں کر رہی اور یہاں پر جب امیر المومنین نے ان سے تعاون مانگا کہ اٹھو تعاون کرو میرے ساتھ میں اکیلہ تو کچھ بھی نہیں کر سکتا تمہارے لیے یہ اکیلے آدمی کا کام نہیں ہے اس خطبے کا مہور یہ یہ کہ یہ میرے اکیلے کا کام نہیں ہے تم نے بھی اپنے حقوق ادا کرنے ہیں تمہارے اوپر بھی اللہ نے فرائض اور ذمہ داریاں ڈالی ہیں اور وہ تم جب تک مملکت اور سلطنت کے متعلق اپنے فرائض انجام نہیں دو گے امیر المومنین نے فرما دیا میں اکیلہ تمہارے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتا اس پر وہ شخص کھڑا ہوا اور اس نے امیر المومنین کو یہ کہا کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں ہم آپ کے ہر فرمان کی اطاعت کے لیے تیار ہیں سار آنکھوں پر آپ جو فرمائیں گے ہم اس کو ماننے کے لیے تیار ہیں اسی کا ترجمہ اس شخص کی تقریر کا یا نعروں کا ترجمہ آپ نے کیا ہے کہ کہتے ہیں نا رہبر کا ہو ایک اشارہ ہاں حاضر حاضر لہو ہمارا اس نے یہی باتیں کی آپ نے ترجمہ کر کے کہ اس نے کہا امیر المومنین آپ اشارہ کریں دیکھیں ہم کیا کر دیتے ہیں پھر وہ رک گیا یعنی اپنے جذبات کا اظہار کر کے بیٹھ گیا پھر اِنَّ مِنْ حَقِّ مَنْ عَزْمَ جَلَالُ اللَّهِ فِي نَفْسِهِ وَجَلَّ مُوْزِهُ پھر اس کے اسی پیراگراف کے بعد فرماتے ہیں وَإِنَّ مِنْ أَسْخَفِ حَالَاتِ الْوُلَاتِ إِنْدَ صَالِحِ النَّاسِ اَنْ يُزَنَّ بِهِمْ خُبَّ الْفَخْرِ وَيُوزَأُ عَمْرَهُمْ عَلَى الْقِبْرِ وَكَدْ كَرِتُ أَنْ يَكُونَ جَعْلَ فِي ذَنِّكُمْ أَنِّي اُحِبُّ الْإِطْرَاءَ وَإِسْتَمَاعَ السَّنَاءَ وَلَسْتُ بِحَمْدِ اللَّهِ كَدَالِكَ وَلَوْ كُنْتُ اِحْبُ أَنْ يُقَالَ دَالِكَ لَتَرَكْتُهُ اِنْحِتَاتًا لِلَّهِ سُبْحَانَهُ انْ تَنَاوُ لِمَا هُوَا اَحَقُ بِهِ مِنَ الْعَظْمَةِ وَالْقِبْرِيَةِ صالحین عبادِ صالحین جو اللہ کے نیک بندے ہیں صالحین ہیں پاکیزہ لوگ ہیں باکردار لوگ ہیں باشخصیت لوگ ہیں ان کے نزدیک حکمرانوں کی سب سے بری حالت یہ ہوتی ہے جب وہ لوگ یہ گمان کرنے لگیں وہ امت کے پاکیزہ لوگ یہ گمان کرنے لگیں کہ یہ حاکم یہ والی تکبر میں مبتلا ہو گیا ہے غرور میں مبتلا ہو گیا ہے خود پسندی میں مبتلا ہو گیا ہے جب صالحین امت رعایہ میں سے جو صالحین ہیں باکردار لوگ ہیں اعلیٰ ظرف لوگ ہیں گھٹیا لوگ نہیں فضائل والے لوگ ہیں جب وہ والی کے بارے میں یہ سوچنا شروع کریں کہ یہ والی متکبر ہے مغرور ہے خود پسند ہے خودخواہ ہے امیر الممنین فرماتے ہیں یہ ایک والی کے لیے سب سے بڑی زلت ہے ایک حکمران کے لیے سب سے بڑی زلت ہے اس سے بڑھ کر حکمران پست اور گھٹیا نہیں ہو سکتا کہ اس کے رویے ایسے ہوں کہ اس کے امت کے سالحین یا اس کے مملکت کے سالحین یہ سمجھیں کہ یہ مغرور انسان ہے یہ شہرت پسند انسان ہے امیر الممنین فرماتے ہیں تو سن لو ابھی اس شخص نے اٹھ کے تعریفیں کی ہیں میری تو میں واضح کر دینا چاہو وَقَدْ كَرَتُ أَنْ يَكُونَ جَعْلَ فِي ذَنِّكُمْ اِنِّي اُخِبُّ الْإِطْرَاعَا یہ بات اپنے ذہنوں سے نکال دو تمہارے ذہن میں یہ خیال تک نہ آئے کہ میں وَهْمُ گُمَان میں میرے یہ بات موجود ہے کہ میں تعریف کرنے کو پسند کرتا ہوں اپنی خوش آمد پسند کرتا ہوں کہ تم میری تعریفیں کروگے تو مجھے اچھا لگے گا اگر کسی حاکم کو اس کے ساتھی تعریف کرے اور اس کو اچھا لگے یہ سب سے بڑی ذلت ہے اس حاکم کے لئے فرمایا کہ تمہارے ذہنوں میں نہ آئے وَاِسْتَمَعَ السَّنَاهَ وَلَسْتُ بِحَمْدِ اللَّهِ قَدَالِكَ الحمدلللہ میں ایسے نہیں ہوں مجھے نہ اس اقتدار کا شوق ہے نہ اس پہ مغرور ہوں نہ خود پرست و خود خواہ ہوں اور نہ ہی تمہاری یہ تعریفیں مجھے اچھی لگتی ہیں وَلَوْ كُنْتُ اَحِبُّ اَنْ يُقَالَ دَالِكَ لَتَرَكْتُهُ اِنْحِتَاطًا لِلَّهِ اگر جس دن میں نے اپنے اندر یہ احساس کر لیا کہ آپ لوگ جب میرے لئے یہ نعرے لگاتے ہو تو مجھے اچھے لگتے ہیں اس دن میں اللہ کی بارگاہ میں اپنی آجزی ظاہر کرتے ہوئے اس عہدے کو چھوڑ دوں گا جس دن والی کو اپنے بارے میں اپنے فوٹو اس کو پسند آئیں اس کے بارے میں جو پوسٹ چڑھاتے ہیں وہ اس کو پسند آئے اس کے بارے میں جو آرٹیکل لکھتے ہیں وہ اس کو پسند آئیں خوش ہو اور وہ خود اپنے اکاؤنٹ سے دوسروں کو سینڈ کرنا شروع کر دے اس دن وہ والی عوام کے لئے سب سے زیادہ ذلت کا باعث بنتا ہے چونکہ وہ حکیر ہو گیا ہے اس دن امیر المومنین فرماتے ہیں کہ الحمدللہ میرے گمان میں بھی اسی بات نہیں ہے کہ تمہاری تعریفوں سے مجھے خوشی ہوتی ہے یا میرے اندر اقتدار کا کوئی غرور و تکبر موجود ہو اگر یہ احساس کسی وقت کیا اسی دن میں اللہ کے سامنے آجزی کرتے ہوئے میں اس عوضے سے دور ہو جاؤں گا چونکہ عظمت و کبریائی صرف اللہ کو ججتی ہے مخلوق کو نہیں ججتی وَرُبَّ مَسْتَحْلَ النَّاسُ اَسْسَنَاءَ بَعْدَ الْبَلَا فَلَا تُسْنُ عَلَيَّ بِجَمِيلِ سَنَاءٍ لِعْخْرَاجِ نَفْسِ إِلَى اللَّهِ وَإِلَيْكُمْ مِنَتْتَقِيَتِ فِي حُقُوكِ لَمْ أَفْرُغْ مِنْ عَدَائِهَا اگر میں نے کوئی اچھا کام کیا امیر الممن فرماتے ہیں اگر میں نے کوئی اچھا کام کیا ہے اور لوگوں کو لگا کہ میں نے کوئی مملکت کے لیے ملک کے لیے قوم کے لیے کوئی اچھا کام کیا ہے تو اس پر لوگ اگر تعریف کرنا شروع کرتے ہیں میری تعریف کرتے ہیں تو میں بے شک میں نے تمہارے لیے کوئی کام کیا ہے اچھا کام کیا ہے تمہارے حقوق پورے کیے ہیں تمہاری مملکت کے لیے فلا عرفہ کا کوئی کام کیا ہے لیکن اس پر بھی میری تعریف مت کرو کیوں اس لیے کہ میں نے جو تمہارے حق میں کیا ہے تم پر احسان نہیں کیا بلکہ میں نے وہ حق تمہارا جو اللہ نے میری گردن پر ڈالا تھا میں نے وہ حق ادا کیا ہے میں نے اپنا حق ادا کیا ہے نہ کہ تم پر کوئی احسان کیا ہے جس طرح جباروں ستمگروں ڈکٹیٹروں کے سامنے تعریفیں چپلوسیاں کرتے ہیں میرے سامنے اس طرح نہ کیا کرو بہت ناغوار گزرا اور یوں بھی نہ ہو جس طرح بہتی جفاکار اور ظالم جابر حکمران تیش میں آ جاتے ہیں اور ان کے ڈر سے لوگ بات نہیں کرتے اس طرح بھی نہ کرو جو کچھ میرے سامنے تمہارے دلوں میں بات آتی ہے کر دو میں تمہارے اوپر کوئی ستم نہیں کروں گا کوئی ظلم جور نہیں کروں گا بناوٹ و ریاکاری میرے سامنے نہ کیا کرو اداکار نہ بنو جو اصل تمہاری حقیقت ہے وہی میرے سامنے پیش کرو وَلَا تَزُنُّوا بِي اِسْتِسْقَالًا فِي حَقٍ كِي لَلِي اور ہرگز اس کو بوجھ نہ سمجھو باری نہ سمجھو دشوار نہ سمجھو کہ تمہارا کوئی حق ہے اور تم کوئی بات مجھے کہنا چاہتے ہو اور اس میں ڈر رہے ہو کہ مجھے ناگوار گزرے گی باری گزرے گی نہ جو کہنا چاہتے ہو کہو وَلَا تِمَاسَ اِزَامٍ لِنَفْسِي فَإِنَّهُ مَنِسْتَسْقَلَ الْحَقَّ اَنْ يُقَالَ لَهُ عَوِ الْعَدْلَ اَنْ يُعْرَضَ عَلَيْهِ قَانَ الْعَمَلُ بِهِمَا اَسْقَلَ عَلَيْهِ جو احوالی حاکم حق سننا پسند نہیں کرتا اور اس پر گران گزرتا ہے وہ حق قائم کیسے کرے گا فَلَا تُقُفُوا اَنْ مَقَالَةٍ بِحَقٍ کبھی بھی حق کی بات پر رکو مت ڈرو مت او مشورت بِعَدْلِن یا جو بھی عادلانہ مشورہ ہے اس سے ججگو نہیں وہ آتمندو